دوستو نمسکار کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی تیاری کافی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے آج کا اس ویڈیو میں BPSC مکھی پرکشا کے اندرگت جو ہمارا اپسنل پیپر ہوتا ہے اس کے اندرگت ہمیں کیا کیا چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس پو یہاں پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک ویڈیو میں میں نے دو دن پہلے چینل پر اپلوٹ کیا تھا وہاں پہ بتایا تھا کہ BPSC کا سیلیبس کیا ہے مکھی پرکشا کے اندرگت جو جیس پر 1 اور جیس پر 2 ہوتے ہیں اس کے اندرگت ہمیں کن کن چیزوں کو پڑھنے کی عوض کتا ہوتی ہے بسکلی یہاں پہ دھیان رکھئے کہ جو چیزیں ہمیں پڑھنے کی عوض کتا ہوتی ہے وہ ہمارے ایکجام کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتی ہے جو سیلیبس ہوتا ہے وہ ایکجام کو دیکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے لیکن ہم لوگ میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلیبس کے انروپ پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں کچھ ایسے چیز کو پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے لئے انوستق ہوتا ہے تو میں نے کئی بار آپ کو بلا ہے کہ جو ایسی چیزوں کو آپ پڑھئے جو آپ کے لئے اپیوگی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں یہ ابشک ہوتا ہے اور شاتھ میں یہ بھی ابشک ہوتا ہے آپ کیا نہیں پڑھتے ہیں آنابسک چیزوں کو بلکل بھی نہ پڑھیں کچھ باتوں کو آپ دھیان رکھیں اپنے تیارے کو آپ اچھے طرقے سے سونیوجی طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا اگر آپ بپیسی مکھے پر ایکجام میں سامل ہونے والے ہیں تو آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھیں کہ آپ کو جو ہشٹری اوپسنل ہے اس کے طرقے آپ کو کن کن چیزوں کو دھیان رکھنا ہے کن کن ٹاپکس کو پڑھنا ہے تو پچھلے ویڈیو میں جب میں نے اس بپیسی ایکجام کے سیلیبس کی چرشہ کی تھی تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کا جو بھی اوپسنل پیپر ہے اس ویڈیو کے کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے جس بھی ویسے کا زیادہ کمنٹ ہوگا اس پہ میں ویڈیو لاؤں گا تو اتحاس ویسے سے زیادہ کمنٹ آئے تھے تو اتحاس کا یہ میں اوپسنل پیپر کا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کا یہ اتحاس اوپسنل ہے تو آپ اس پورے ویڈیو کو دیکھئے یہ آپ کے لئے ہوئی ہوگی اگر اتحاس کے علاوہ اور کوئی سبجیکٹ ہے تو کمنٹ بکس میں لکھتے جائیے میں اس کو جرور ویڈیو لاؤں گا تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو پرارمی پرکشہ اور مکھی پرکشہ کی تھوڑی سی حلکی جانکاری دے دوں اس کا پراروب کیا ہوتا ہے اس کے پرکرتی کیا ہوتا ہے ایک جام کے تو پرارمی پرکشہ جو ہوتی ہے وہ دو گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس میں شامان ادھیان پرکشن پتر ہوتا ہے وہ 150 دنگ کا ہوتا ہے اور اس کا جو مادھیم ہوتا ہے وہ ہندی اور انگلیس دونوں مادھیم سے پرکشن کو پوچھے جاتے ہیں اور اس کے انترگرد جو پرکشن ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بہو بکلپیہ ہوتے ہیں یعنی کی وستنش پرکار کے پرکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے امیدوار وستو پورک پرکشن پتروں یعنی کی پرکشن پترکہ کے اتر دینے کے لئے کیلکولیٹر کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں اگلا ہے پرانبی پرکشہ مہج جانچ پرکشہ ہوتی ہے جس کے ادھار پر مکھے پرکشہ ہے تو امیدواروں کا شین کیا جائے گا اتا اس میں پرابط کیے گئے انکوں کا مکھے پرکشہ میں کوئی شمبند نہیں ہوگا اس میں اترنتا انیوارج ہوگی اس کے لئے آیوک دوارہ نردھارت نیونتم ارطانک پرابط کرنا ہوگا مکھے پرکشہ کے لئے چھونے جانے والے امیدواروں کی شنکیاں کول سنسوسیت رکھتیوں کی دس گنی ہوگی تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے جو اس میں فارم اپلائی ہوگا فارم بھرنے بعد آپ کا ایک جانچ ہوگا وہ ایک دم سے ایک جانچ پرکشہ ہوگی آپ جو اس میں مارکس آپ کو مطلب ملے گا وہ صرف آپ کا ایک cut-off ہوگا مکھے پرکشہ کے لئے آپ کوالیفائی کریں گے مکھے پرکشہ میں جب آپ کا فائنل سیلیکشن ہوگا مکھے پرکشہ کے بعد تو یہ جو پرائیم بھرنے پرکشہ کے جو انکہ ہوگے وہ آپ کا اس میں ایڈ نہیں کیا جائے گا یعنی کہ فائنل جو میریٹ لیشت تیار ہوگا اس میں آپ کا ایڈ نہیں کیا جائے گا یہ صرف ایک جانچ کے روپ میں ہوتا ہے کہ آپ منچ کے لئے کوالیفائی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور یہاں پر مکھے پرکشہ کے بارے ہم تھوڑی چین کارے لے لیں گے مکھے پرکشہ جو ہوتا ہے یہ پرکشہ کے اس پی 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 سی ایک جائم کا دوسرا چلن ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا پی پر ہوتا ہے سمانہ ہندی کا جو ایک شنگ کا ہوتا ہے اور اس کا ٹائم جو عوضی ہوتی ہے سمیعوضی وہ تین گھنٹے کے ہوتی ہے اس بعد ہمارا دوسرا پی پر آتا ہے شمانہ دھیان کا یہ سمانہ دھیان پرشن پترون تین شنگ کا ہوتا اور اس میں بھی سمیعوضی تین گھنٹے کے ہوتی ہے اس کے بعد سمانہ دھیان پی پر ٹو اور یہ بھی تین شنگ کا اور تین گھنٹے کے ہوتی ہے یہ تار چیزیں میں بتا چکا ہوں لیکن یہاں پر اس کے انترگت کیا کیا ٹاپکس ہیں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی سمجھائے گے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کا گھنٹا نہیں کیا جائے گی یعنی کہ جو سمانہ ہندی کا پرشن پتر ہوگا وہ صرف کوالیفائنگ پیپر ہوگا اگرم سے پیارنبی پریچھا کی طرح جو آپ کا میگہ سوچی بن کے تیار ہوگا اس میں سمانہ ہندی کے جو مارکس ہوں گے اس کو ایڈ نہیں کیا جائے گا تو چلی دوستو اب یہاں پہ ہم اتحاس اپسنیل پیپر کے اندرگت جو بھی مرتفور ٹاپک ہیں اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گی کیا کیا ٹاپک پڑھیں گے اس کو جان لیتے ہیں بجار میں تو آپ کا بہت سارے پستے کے ایفریبل ملے گی لیکن اتنے سارے چیزیں اس پر دیئے گئے ہیں پڑھنا اقدم سے مسکل ہو جاتا ہے کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں لیکن سلیبس کے انروپ آ پڑھ یہ آپ کی تیاری کافی اچھی ہوگی یہ بیپیسی کے ویبسائٹ سے ٹانلوٹ کیا گیا ہے یہ پیڈی اپ تو دیکھیں یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے لئے ہوگی جرور کافی ہیل فول تو اسے جرور پورا دیکھیں یہ دیکھنے کے بعد آپ سلیبس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور اس کے انروپ پڑھائی کر پائیں گے تو دوستو پراشن بھارت کے اتحاس کے انترکت سب سے پہلے ہمارا جو آتا ہے بھاگ کو اس کے انترکت ہم کو پڑھنا ہے سندو سپیتہ سندو سپیتہ کی جو دیا مستحل ہے اس کا وستار کس پرکار سے ہوا پرمک وستائیں مہانگر ویپار کرسی سمبند جو بھی چیزیں ہیں اس کا حراس کیسے ہوا اس سبھی چیزوں کو آپ کو یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا سندو سپیتہ کے بارے میں اور اس پر آتا ہے ہمارا ویڈک یوگ ویڈک یوگ کے انترکت ویڈک شاہدتی کے بارے میں جاننا ہے ویڈک یوگ کا اور اس کے بعد آتا ہے ویڈک کالشے پورو سوری مہوری کالشے پورو یعنی کی مہوریت ترکال اس کے انترکت دھارمی کاندولن جیسے کہ جین دھرم بہت دھرم ہوئے اس کے انترکت سماجیک اور اس کی آرثی استطیق کے بارے میں جاننا ہے اور جو بھی اس کے علاوے انہ مہتپورن دھرم تھے وہاں سے بھی پرشنی بن سکتے ہیں اس پر آتا ہے مغت سمراج کا گنتنتر اور ویردھی یہ سارے چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد آتا ہے مہوری شمراج یہ کافی مہتپورن ہے یہاں سے ادھکتر پرشنیں پسی جاتے ہیں اس کے انترکت مہوری شمراج کے جو سادھن میں بستہ تھی وہ سمراج پرشاسن کا اعود بھائو ویردھی اور پتن شماجیک اور آرثی استطی اشوک کی نیتی اور صدہر کال آپ کو مہوری شمراج کے انترکت پڑھنا ہے اور اس بات آتا ہے مہوری کال کے بعد کا اتحاس تو اتری اور دچین بھارت میں پرمکھ راجون سجو بھی تھے اس کے بارے میں یہاں پہ جاننا ہے ارثیق اور شماجیک سنسکرتک پریکرت اور تمیل دھرم اور اس کے انترکت مہایان کا ادھائی اور اس شروع وادی اپاشنا اور اس بات کلا کلا کے انترکت گاندھار مطھرہ تتھا انشکولی کلا جو تھے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں جاننا پرے گا اس بات ہم آگے بڑھتے ہوں اور چھٹا جو مہتپورن ٹاپیک ہے ہم کو پراشین بھارت کی اتحاس کے انترکت پڑھنا وہ ہمارا ہے گپتکال تو گپتکال کے انترکت ہمیں گپت سمراج کا ادھائی اور پتن کے بارے میں یہاں پہ ڈیٹیل میں جاننا ہے اس کی ارثویستہ کے بارے میں جاننا ہے اس کے ساہیت تکلا کیا تھی اس کا دچھن پورب اس کی ارثویستہ کے سمراج کا سمند تھا یہ سبے چیزوں کو گپتکال کے انترکت پڑھنا ہے اور اس کے بعد گپتکال کے پسچات کا اتحاس جو بھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننا ہے اس میں جو بھی مہتپورن ساس اکھوے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہر سوردھن ہوا اس کا کال ہر سوردھن کا بادامی کا چالک کی بنش پھلو سماج پرساسن اور کھلا عرب ویجے یہ سبے چیزوں کو آپ کو یہاں پھر گپتکال کے پسچات کی اتحاس میں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہمارا آٹھوان ٹوپک ہے اس کے انترکت پراجین بھارت کے سوری پراجین خند ایک کے انترکت خند ایک کا جو یعنی کہ سیکشن ایک کا جو خند کو ہے اس کے انترکت ویجیان اور پرودوگ کی سکشہ اور جیان کا شمانی پونرکشن اس کے انترکت آپ کو پڑھنا پڑے گا یعنی کہ سیکشن ایک ایک خند کو کے انترکت اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مدھکالین بھارت میں یعنی کہ سیکشن ون کے انترکت بھاگ خو تو مدھکالین اتحاس کے انترکت ہم کیا کیا چیزوں پڑھیں گے اسے اب جان لیتے ہیں تو آپ کے لئے یہ کافی مہتہ پورن ہوگا جنہ مدھکالین بھارت کے انترکت راجنیتک اور شماجی دسا راجپوت ان کی نیتیاں اور شماجی سن رچنا بھو سن رچنا اور عشقہ سماج پر پربھاو یہ مدھکالین اتحاس کے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے ویپار اور مانج کلا دھرم اور درشن اور شنکرہ چار سے سمندر تتھیوں کو اپو دھیان رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد چوتھا ہے تٹوبرتی کریا کلاب عربی کے ساتھ سمبند آپسی سنسکرتی پربھاو اور پانچ با ہے راشتی کول بھارتی گرام پا دیتی کے لکشن دکشن میں سماج ارثوستہ کلا اور ودیہ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا اس کے بعد اگلا ہے چھٹا محمد گجنیوی کی اکرمان شیپ پورو بھارتی شماج اور اس بعد الورونی کی درشتانت یہ سبھی چیزوں کو آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا اب اس کے بعد آتا ہے اسی کندرگت یعنی کہ مدکارین بھارت کے اتیاس کے اندرگت جو مارا کھنڈ کھو ہے سیکشن 1 کے اندرگت کھنڈ کھو اس کے اندرگت ساتھوں ٹاپک ہے اتر بھارت میں دلی سلطانوں کی نیو اس کا کارن اور پرستیتیاں بھارتی سماج پر اس کا کیا پرباہ ہو تھا اسے یہاں پہ جاننا اوشک ہے اگلا ٹاپک ہے کھلجی شمراج سارتھکتہ اور آسے پرششنک اور آرثک وینیمن اور لوک نیرمان دسوہ ہے دلی سنتنت کا وکٹن کارن اور بھارتی راج تنتر اور شماج پر اس کا پرباہ ہو ایک گیاروہ ہے راج کا سوروپ اور وششتہ راجنیتک ویچار ایوان سنسطھائیں کرشک سنرچنا اور شمبند سہری کیندروں کی وردی ویپار اور لگو وانج شلپکاروں اور کرشکوں نوین شلپ ادیوگ اور پرودگ کی بھارتی اوشدیوں کا استثیتی یہ سبی چیزوں کو آپ کو دیام رکھنا پڑے گا اور اس کا ہمارا بھارپا آتا ہے بھارتی سنسکرتی پر اسلام کا پرباہ ہو مسلم رہششوادی آندولن بھکتی سنتوں کی پرکرتی اور شارتھکتہ مہراشت دھرم اور ویسوے پنرود دھارکوں کے آندولن کی بھومی کا چتنیا آندولن کی سماجی اور دھارمی کے سارتھکتہ مسلم سماج جیون ساہت اور سنسکرتی میں یوگدان سماجی اور آرثی کستیدیاں پرساسن کی پدھتی ویجنگر شمراج کا فیکٹن اس وقت اگلہ ہے اتحاس کے سروت پرموک اتحاسکاروں سلالےخوں اور منتریوں کا ویبرن نیکشٹ ہے اتر بھارت میں مغل شمراج کی استھاپنا بابر کی چلہائی کے سمیں ہندوستان میں راجنیتیک اور شماجی استھتی بابر اور ہمائیو بھارتے سمندر میں پرتکالین جنترن کے استھاپنا اس کے راجنیتیک اونگ آرثی پرنام کیا تھے اسے جاننا یہاں پہ پڑھے گا آپ کو مہدکارین بھارت کی انترگر یہ اتحاس کا جو سلیبس ہے یہ سب سے بڑا سلیبس ہے افشنل کی اہ پہ میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی افشنل ہے سب سے بڑا سلیبس اتحاس کا ہی ہے اس وقت سولو نبر پہ ہے سور راجنیتیک راجس اور آسینک پرشاسن نیکشٹ ہے ستروا نبر اکبر کے ادھین مغل سمراج کا وشتار اس کے انترگر راجنیتیک اکتہ اکبر کے ادھین راجتانتر کا نبین شوروپ اکبر کا دھارمی راجنیتیک ویچار گیر مسلموں کے ساتھ اکبر کا شمبند یہ سب سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اس کو آتا اٹھارے نبر ہے مدکالین یوگ میں چھتری بھاساؤں اور شاہیتی کی وردی کلا اور وستو کلا کا وکاس نیکشٹ ہے راجنیتی کی ویچار اور سنستھائیں مغل سمراج کی پرکرتی بھو راجس و پرشاسن منصب داری اور جائگرداری پرددیاں بھومی سن رچنا اور جمینداروں کی بھومی کا کھیتی ہر شمبند سینک سنگٹھن یہ سب سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس سواد آتا ہے بیسوہ نمبر سہری اور گرامین ویدیشی ویپار اور وانج مغل اور یوروپی ویپاریک کمپنیا نیکشٹ ہے ہندو مسلم سمبند اکیگرن کی پربیرتی شنیوک تشنشکرٹی سولمی سلیگر 28 ستابدی کی مدد ہندو مسلم سمبند کے بارے میں اس کی اکیگرن کی پربیرتی کے بارے میں اس کا تیس نمبر ہے سیواجی کا اودائے مغلوں کے ساتھ ان کا شنگھرش سیواجی کا پرشاسن پیسوہ کے ادھن ماراٹھی سکتی کا وستار پرثم تین پیسوہوں کے ادھن ماراٹھا راجنیتک سنرچنا چوتھ اور سردیش مخی پانیپت کے تیسری لڑائی کارن اور پربہاو ماراٹھا راج جیوہ سنگھ کا افیر بھاو اس کی سنرچنا اور بھومی کا اور اس کے بعد انتیم ہے مغل سمراج کا ویگٹن نوین چھترے راج کا افیر بھاو تو یہ سارے ٹاپک مہترپون ٹاپک ہے مہدکالین بھارت کے اتحاس کا انترگت اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکسن ٹو میں سیکسن ٹو کے انترگت جو ہمارا بھاگ اکو ہے یعنی کہ بھاگ ایک ہے سیکسن دو کے انترگت اس میں ہمیں کیا کیا چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس میں سیکسن دو کے انترگت آدھونک بھارت کا اتحاس آتا ہے سب سے پہلے تو اس کے انترگت اتحاسی سکتیاں اور کارک جن کی وجہ سے انگریجوں کا انگریجوں کا بھارت پر آدی پتے ہوا ویسستیا بنگال مہاراشت اور سندھ کے سندرگ میں بھارتی اتاکتوں دوارہ پرتیرود اور ان کی اوسفلتاؤں کی کارن اور دوسرا ہے رجبادوں پر انگریجوں کا فرمکھ کا ویکار تیسرا ہے اپنے ویسواد کی عوستائیں اور پرشاشنک ڈھانچے کی نیتیاں اس کے اندرگت راجسو نیائی شماعج اور شکشا سمندی پریورتن اور بھارتیس اپن ویسی خیتوں میں ان کا سمبند اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے اور اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پر دیکھیں گے تو چوتھا نمبر پر ہے بھارتیس آرثی گنیتی اور ان کا پربھاؤ کرشی کا وانجی کرن گرامین رن گرستت کرشی سرمیکوں کی وردی دستگاری ادھنک ادھیوگوں کی وردی پنجی بادی اور اس کے اندرگت میں پڑنا ہے اور اسے بات اگلا ہے بھارتیس شماج میں پنر جیون کے پربھاؤ سماجک دھارمی آندولن صدارکوں کے سماجک دھارمی راجنیتی اور دھارمی ویچار اور ان کی بہوشت درشتی انیسویے صدابدی کے پنر جاگرن کا سوروپ اور ان کی سیمائیں جاتیقت آندولن ویسیس کر دکچین اور مہاراشت کے سندرہ میں آدیباسی ویدرو ویسیس کر مد اور پورو بھارت میں اور اس کو بات آتا ہے ناگریخ ویدرو اٹھار سنتاؤن کا ویدرو اس کندگد میں پڑھنا ہے اور ناگریخ ویدرو اور کرشک ویدرو ویسیس کر نیل بغاوت کے سنبند میں دکچین کے دنگے اور بھوپلا بغاوت آدھی کو پڑھنا ہے بھوپلا نہیں بلکہ موپلا بغاوت آدھی پڑھنا ہے اس پر ہمارا ٹاپک ہے بھارتے راشتے آندولن کا اودے اور ویقاش بھارتے راشتے باد کے سماجیک آدھار پرانبھیک راشتے بادیوں اور اگر راشتے بادیوں کی نیتی اور کارکرم اگر کرانتی ونکاری دل آدھنگبادی شامپردائکتہ کا اودے اور ویقاش بھارت کی نیتیوں میں گاندھی جی کا اودے اور ان کے جن آندولن کی طریقے احسائیوگ سووینے اوگیاں اور بھارت چھوڑوں آندولن ٹریڈ یونین اور کسان آندولن رجواروں کی جنتہ کی آندولن کانگریش شماجبادی اور شامیبادی راشتے آندولن کے اپرتی بریٹین کی سرکاری پرتی کے لیے 1909 سے 1935 کے سبیتھانک پریورتنوں کے بارے میں کانگریش کا روک اجاد ہند فوج 1946 کا نو سینہ ویدرو بھارت کا بیواجن اور شوطنطرطہ کی پرابتی یہ سارے ٹاپک کو ہمیں ادنگ بھارت کے اتحاس کے اندرگت پڑھنا ہے اگر آپ اس کا پیڈی اپ چاہتے ہیں جو میں پیڈی اپ سے بتا رہا ہوں آپ اس کے پیڈی اپ کے لیے ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں میں یہ پیڈی اپ وہاں پہ بھیج دیا ہوں آپ وہاں پہ جا کے اسے ناللوڈ کر سکتے ہیں اس پر بھاگ دو یعنی کہ سیکشن دو کے اندرگت ہم یہاں پہ بھاگ خو کو دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کے اندرگت ہم ویس ویتیہاس کو دیکھیں گے جو سیکشن دو ہے اس کے اندرگت سب سے پہلا تھا ویس ویتیہاس تو ویس ویتیہاس کے اندرگت ہمیں کیا کیا چیزوں کو پڑھنا ہے ہیشٹری اپسنل کے اندرگت وہ ہے بھاگولی خوجے یعنی کہ سامنطباد کا پتن پنجیواد کا آرمب یوروپ میں پنجیون اور دھرم شدہار نوین نرنگوس راجتنطر راشتے راجیو دے اور اگلا پس میں یوروپ میں وانجی کا کرانتی وانجیواد اور نیکسٹ انگلینڈ میں سنسدیہ سنگھوں کا وکاس تیس ورشے ید یوروپ کے اتیہاس میں ان کا مہتو یہ سارے چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے اس وقت آتا ہے دوسرے نمبر پر فرانس کا پروت ویسوی کے بیگیانک درشتی کون کا اودائے پروتان کا یگ امریکہ کی کرانتی امیم ان کا مہتو فرانس کی کرانتی تدھا نیپولین کا یگ ویسوی اتیہاس میں اس کا مہتو پس میں یوروپ میں سودہاروات تتھا پر جادن ترکا وکاش اوڈوگک کرانتی کا منوگیانک تتھا تقنیقی پریشت بھومی یوروپ کے اوڈیوگک کرانتی کی عوستہیں یوروپ میں سماجیک تتھا دھرمان دورن یہ سبی چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس وقت ویسال راشتیوں کا سودہڑی کرن اٹلی کا ایک کرن جرمنی کا جرمنی سمراجی کا آبادی کرن امریکہ کا سویلیوید اونیشویں اور بیسویں ستابلی کے مد ایشیا تتھا افریقہ میں اپنیوی سواد تتھا سمراج جواد اور اگلا ہے چین تتھا پسیمی سکتیاں جیپان اور روش کے اوڈائی کی بڑی سکتی کے روپ میں آدھونکی کرن اور آگے ہے یوروپیا سکتیاں اور اٹامن ایمپائر پرطم 20 ید ید کا آرثیق تتھا سماجیک پربھا اور پیریش کی سندھی یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے اس کے انترکت اور اس کے بعد ہے روش کی قرآن تھی 1917 روش میں آرثیق تتھا سماجیک پنو نرمان انڈونیشیا چین تتھا ہند چین میں راشتبادی آنتولن چین میں سامیباد کا اوڈے اور اسثاپنا عرب سنسار میں جاگرتی مصر میں سوادنتا تتھا سدھار ہیتو شنگرش چین میں سامیباد کا اوڈے اور اسثاپنا عرب سنسار میں جاگرتی مصر میں سوادنتا تتھا سدھار ہیتو شنگرش یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد کمال انتارکتور کے ادن آدھونی کا ترکی کا اچردھان عرب راشتباد کا اوڈے اور اس کے بعد 19-32 تک ویسوولن فرنکلن ڈی روجویل کا نیا بیوار یوروپ میں سروس اتاتمک اٹلی میں موہواد جرمن میں ناجیباد جاپان میں شہنیباد دوتیا ویسویدھے کے ادھگم تتھا پرنام یہ سبی چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے اپسینل پیپر کے انترکت ہیشٹری اپسینل میں یعنی کہ میانش اکجام میں جو اپسینل پیپر ہوتا ہے اس کے انترکت آپ کو پڑھنا ہے اگر آپ نے ہیشٹری اپسینل کے طور پر لیا ہے یہ ویڈیو سے اگر آپ کو ہیلپ ملی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا بھلے ہی یہ ویڈیو لمبی تھی لیکن تھی یہ جرور ہیلپ فول آپ لوگ کئی بار یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں بپسی کا سیلیبس کیا ہے سیلیبس کیا ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے تو آج کے بعد آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا آپ اگر اس کا پیڈی اپ چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام گروپ جوائن کرجئے وہاں سے اس کا پیڈی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو بھی اتنا ہی ملے گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دانواد